دوستو رادہ موہن کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اسمیں موہن کی تو موہن سب سے زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہا ہے موہن کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ واقعی میں دوستو بہت زیادہ غلط ہوتا ہوا اور نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسمیں موہن بولتا ہوا نظر آئے گا کہ میرے سپنے میں یہ دیکھا ہے کہ اسمیں رادہ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور اٹیک کرنے والی سیکس کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہی ہے دامنی جی ہاں دوستو اور دامنی جو غلط حرکت کر رہی تھی اس چیز کو بدلہ لینے کے لیے تلسی دامنی سے بھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ تلسی ہمیشہ سے ہی رادہ کی مدد کرتی آئی ہے اور دامنی سے پھر سے اس کی ہیلپ پرے گی دوستو رادہ کی کیونکہ رادہ اور دامنی ایک ہو کر اس سمیں دامنی کو ایکسپوس کرنے میں کسی طریقہ کی کوئی بھی کمیر نہیں کرنے والی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ بہت زیادہ چنتہ میں نظر آ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ واقعی میں دوستو بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک بار پھر سے نیا ٹوش دیکھنے کو ملے گا بات کی جائیں اس سمیں مہن کی تو مہن سب سے زیادہ اس لیے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ رادہ سیپ نہیں ہے دامنی کے رہتے ہوئے کیونکہ دامنی نے پہلے بھی رادہ کے اوپر کافی اٹیک کیے ہیں لیکن اس بار مہن کے ماں بولتی ہی نظر آنے والی مہن سے کہ مہن ہم کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رادہ کو کسی بھی سمیں مارنے کی پھر سے پلاننگ کریں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جہر دے دیں کیونکہ اس سمیں دامنی کتنی زیادہ گر سکتی ہے وہ سب لوگ جانتے ہی ہیں یہ دامنی ہمیشہ سے ہی اپنا پیترہ الگ ہی الگ طریقہ سے اجمارتی ہوئی نظر آئی ہے اور یہ سب لوگوں نے آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے دیکھا بھی ہے دوستو ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروعات ہے گائز آپ کو میری ویڈیو آکر کیسے لگ رہی ہے تھانکس پور واشنگ مائی ویڈیو